بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر وحید احسن میں ویٹنری آفیسر ہوں گورنمنٹ لائف سٹاک فارم پہ کلور گوٹ پہ آج بیسکلی ایک سبسکرائبر بھائی تھے ان کا سوال تھا کہ ڈاکٹس اپ لیسی کا تیل دینا کیسا ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے سردیوں میں دے سکتے ہیں گرمیوں میں دے سکتے ہیں اس کا ملک پروڈکشن مطلب دودھ پہ کیا اثر پڑے گا دودھ کی پیداوار بہتر ہوگی یا نہیں سردیوں سے یہ بچائے گا یا نہیں تو اس سلسلے میں ویڈیو بنائی ہے تو میں وہی دو تین میں نے دوستوں سے بھی کنسلٹ کیا کیونکہ ایکشلی میں چاہتا تھا آپ تک جو ہے وہ صحیح انفارمیشن پہنچاؤں جو میرے تجربے ہیں جو ہمارے فارم کے تجربے ہیں یا دوسرے دوستوں کے ساتھ تو وہ میں نے کنسلٹ کر کے تو وہ ساری میں نے معلومات اکٹھی کی ہیں تو وہی میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں تو سب سے پہلے تو اگر آپ چینل پر نے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں پلس جو ہے بیل آئیکن بھی دبا دیں کیونکہ بیل آئیکن دبائیں گے تو آپ کو تمام جو میں ویڈیوز بناتا ہوں وہ آپ تک فوراں پہنچ جائیں گی اور پلس یہ ہے کہ ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھا کریں آخر تک دیکھیں گے تو کیونکہ میں درمیان میں یا ویڈیو کے آخر میں کافی کام کی باتیں بتا رہا ہوتا ہوں تو ظاہری بات ہے اگر آپ وہ سکپ کر دیں گے تو وہ پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا تو اب ویڈیو شروع کرتے ہیں جو السی کا تیل ہے انگلیش میں اسے کہتے ہیں لنسیڈ یا فلیکس سیڈ آئل دونوں کہتے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے اس میں کافی سارے ایسے فیٹی ایسیڈز ہوتے ہیں جو بہت فائدہ دیتے ہیں جانور کسی کو بھی دیں آپ وہ فائدہ دیں گے لیکن فائدہ کس سینس میں دیں گے کہ اگر آپ کا جانور ہے خاص طور پر جو اگر فربا کرنے کے لیے آپ نے کٹڑے یا بچڑے رکھے ہوئے ہیں یا ویڈیاں ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں اس سے جو ہے ان کو طاقت ملے گی لیکن اس میں فیٹی ایسیڈز اور کمپوزیشن کچھ اس ٹائپ کی ہوتی ہے کہ یہ گوشت سے زیادہ اس کی جو چربی ہے جانور کی اس کو بڑھانے میں وہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ کافی سارے ٹرائل بھی ہوئے مختلف فارمز پہ اور کافی میں نے ریسرچ پیپرز بھی پڑھے یہ آپ کے سامنے سکرین پہ بھی شو ہو رہے ہیں تو ان ریسرچز کے مطابق جو ہے اور کافی دوستوں کے تجربات کے مطابق یہ جو ہلسی کا تیل ہے وہ آپ کے جانور کے لیے بہتر تو ہے لیکن ملک پروڈکشن مطلب دودھ کی پیداوار پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ الٹا تھوڑا بہت دودھ کو کم کر دیتا ہے مطلب ریکوائرمنٹ کتنی آپ نے اگر سو گرام یا دو سو گرام اگر پر ڈے جانور کو دیا تو اس سے یہ صورتحال ہوگی لیکن یہ ہے کہ جو دودھ کی کمپوزیشن ہے جو دودھ کی کوالٹی ہے اس پہ اچھا اثر ہوگا اس پہ مطلب یہ ہے کہ جب السی کا تیل دیا گیا پھر ایک ہفتے بعد جو دودھ میں جو بھی تبدیلی آئی اس کو ریکارڈ کیا گیا اس کے کیمیکل کمپوزیشن کو چیک کیا گیا کہ اس میں فیڈ کتنی ہے اس میں پروٹین کتنی ہے ایش وغیرہ تو اس میں دیکھا گیا کہ پروٹین کنٹینٹ میں تھوڑی سی امپرویمنٹ ہوئی پلس فیڈ کنٹینٹ میں جو چکنائی ہے دودھ کی اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوا یہ فریزین گائیوں پہ کی گئی تھی تو فریزین گائیوں کے جو نارمل تھی 3.64% فیڈ وہ چلی گئی 3.8 پہ مطلب 0.2% تک اضافہ ہوا میکسیمم مطلب 3.8 پہ گئی ہے تو اس کا مطلب کہ تھوڑی سی امپرویمنٹ ہوئی ہے ملک کمپوزیشن کی مد میں لیکن دودھ کے مد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا الٹا جب ایوریج نکالی گئی تو ایک دو کلو جو دودھ تھا وہ کم ہوا تھا جانوروں کا اس وجہ سے اب کافی ساری ریزنز ہوتی ہیں کیونکہ ٹھیک ہے اس میں طاقت ہے اس میں انرجی ہے لینڈ سیڈ جو آئل ہے لیکن کیونکہ کچھ ایسے اور بھی اجزاء ہیں جو دودھ بڑھانے کی بجائے اس جانور کی چربی یا گوشت کو بڑھا رہے ہیں تو یہ اگر آپ نے دینا ہے تو دودھ والے جانور کو نہ دیں بلکہ آپ نے اگر دینا ہے تو جو آپ کے جانور جن کو آپ فربہ کرنا چاہتے ہیں ان کو تھوڑی مقدار میں دیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے سارے کے سارا یہی دینا ہے آپ کسی اور تیل میں مکس کر کے دیں سرسوں کے تیل پر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو ڈالڈا گھی ہے یا ڈالڈا آئل ہے اس پر بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے ان کی کیا فادیت ہے کیا نقصان ہے کتنا دینا چاہیے کتنا نہیں دینا چاہیے اور اس کے علاوہ دیسی گھی کے بارے میں بھی ویڈیو میری ایک دو دن تک آئے گی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ بات یہی ہے آپ کو بتانا مقصد تھا کیونکہ کافی دوست پھر تیل سمجھ گئے لینسیڈ آئل مطلب السی کے تیل کو دیتے ہیں لیکن ان کو وہ اتنی افادیت نہیں ہوتی تو یہی ٹاپک تھا آج کا باقی یہ ہے کہ جو السی ایک تو السی کا تیل ہے ایک صرف السی کے بیج ہیں وہ آپ جانور کو دے سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ اس سے جانور کا گوشت بڑھے گا کیونکہ السی کا جو بیج ہے اس میں تقریبا فورٹی تھری پرسنٹ جو ہے وہ پروٹین مطلب ڈرائی میٹر کنٹینٹ ہے باقی فیٹ کنٹینٹ ہے اور پھر کچھ جو ہے وہ وارٹر کنٹینٹ ہے نائن پرسنٹ وارٹر کنٹینٹ اور نائنٹی ون پرسنٹ ڈرائی میٹر جس کے اندر ہی شامل ہے تقریبا وہ ڈرائی میٹر جو فیٹ کے علاوے ہے مطلب فورٹی تھری پرسنٹ تو یہ آپ جانوروں کو دے سکتے ہیں اس صورت میں کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور چیز اویلیبل نہیں ہے تو جانوروں کو فائدہ تو دے گی لیکن اس سنس میں اگر آپ خوراک کا خوراک کے ساتھ کمپیریزن کریں اور پرائس کے ساتھ قیمت کے ساتھ کمپیریزن کریں تو وہ آپ کو جو ہے وہ مہنگا پڑے گا کیونکہ اس نے دودھ تو بڑھانا نہیں ہے لسی کے تیل نے اور نہ لسی کے بیجوں نے کیونکہ یہ ریسرچ چرسی کے بیجوں پر بھی ہوئی ہے کہ اس سے دودھ مطلب جو ہے وہ اس سے بھی خاترخہ مطلب اضافہ نہیں ہوا بلکہ تقریباً بہت اتنا معمولی سا اضافہ دیکھنے کو ملا تھا السی دینے کی وجہ سے کہ وہ مطلب جب ہم ڈیری فارمنگ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ منافع باقش ہوئی یا نہ ہو تو اس میں وہ پھر الٹا نقصان دے ہوئی تو باقی یہ ہے کہ اگر جو دوست پھر بھی دینا چاہتے ہیں صرف دے سکتے ہیں وہ کٹڑے بچڑوں کو موٹا کرنے کے لئے یا بکروں کو تو اس کی مقدار بھی اگر آپ کے پاس جانور ہے تین سو کلو گرام کا بچڑا ہے یا کٹڑا ہے تو اس کو آپ تقریباً سو گرام پر ڈے سے زیادہ نہ دیں ویسے یوزلی مقدار آپ پچاس گرام رکھیں کیونکہ اتنا ہی بہتر ہے یا آپ ڈالڈا آئل میں دے سکتے ہیں یا سرسوں کے تیل میں تلوں کے تیل پہ بھی میری ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ تمام آپ دیکھ لیں ہر ایک کی میں نے افادیت بتائی ہوئی ہے اور کتنی مقدار کس کو دینی ہے وہ بھی ان ویڈیوز میں بتایا ہویا ہے تو ڈسکرپشن میں بھی وہ میں لنکس ڈال دیتا ہوں تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک لازمی کر دیں تاکہ مجھے بھی پتا چل جائے کہ واقعی ویڈیوز میں اچھی بنا رہا ہوں اور اگر کوئی آپ کے ذہن میں ہے کہ امپرویمنٹ ہو ان ویڈیوز میں تو وہ بھی آپ مجھے بتائیں کسی اور ٹاپک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں تو آج کا ٹاپک یہ ہی تھا دعا میں یاد رکھئے گا مزید کوئی بات بوچھ نہیں ہو تو کمنٹس میں پوچھ لیں تو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کنے کے بانوں اللہ بیس